السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد طیب واصف سپریمیٹ رادس کی جانب سے آج آپ تمام کے سامنے عمرہ ویزہ کے ڈیٹیئیس لے کے حاضر ہوا ہوں عمرہ ویزہ اب نینٹی ڈیس کا ہو چکا ہے پہلے کی بنیزبت پہلے تیس دن کا عمرہ ویزہ ہوتا تھا اور پہلے عمرہ ویزہ پاسپورٹ پہ سٹیمپ ہوا کرتا تھا سٹیکر ویزہ تھا اب ان دنوں میں عمرہ ویزہ ای ویزہ ہے آن لائن سے آتا ہے اور پاسپورٹ اوریجنل پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ویٹس اپ پہ یا ای میل پہ بھیج سکتے ہیں پہلے عمرہ ویزہ پہ جدہ جانا ضروری ہوتا تھا آپ جدہ نہیں آپ جدہ مدینہ تائف یامبو کہیں پہ بھی لینڈ ہو سکتے ہیں واپس ہی کسی بھی ائرپورٹ سے آ سکتے ہیں سعودی عرب کے جتنے ائرپورٹ ہے اتنے ائرپورٹ میں سے کہیں کون سے بھی ائرپورٹ سے آپ واپس آ سکتے ہیں عمرہ ویزہ کی جو ایج ہے اب پانچ چھے آٹھ دس پنگرہ بیس جتنے بھی سنگل لیڈیز ویزہ لگانا چاہتے ہیں ایک ساتھ گروپ بنا کے اس کا ویزہ لگایا جا سکتا ہے اس کے لئے محرم کی ضرورت نہیں ہے عمرہ ویزہ پہلے سٹیمپ ہوا کرتا تھا پاسپورٹ پر انڈاؤس ہوتا تھا سٹیکر لگتا تھا اب ای ویزہ ہے اوریجنل پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے واتس اپ سے ای میل کے ذریعے میں دنیا بھر کے کوئی بھی ممالک میں رہے آپ ای میل کر کے یا واتس اپ کر کے بھی عمرہ ویزہ لے سکتے ہیں عمرہ ویزہ کے ساتھ ساتھ بزنس ویزہ کے تفصیلات آپ کو بتاتا چلو بزنس ویزہ اور سعودی عرب کا ایک ویزہ ہے جو ایک سال کا ویزہ ہوتا ہے 365 دیز کا بزنس ویزہ ہے جس میں 90 دیز سٹیک کیا جا سکتا ہے وہ بزنس کے لئے ہیں بزنس ویزے کے ساتھ ساتھ اور ایک ٹوریسٹ ویزہ بھی ہے ٹوریسٹ ویزے میں پورے سال بھر کا ویزہ لگے گا مگر آپ صرف 90 دیز اس میں سٹیک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کا جو فیملی جو بھی آپ کے بہائے بھائی فیملی مہ بیٹ ریلیشن کوئی بھی کسی کو بھی ویزہ بھی سکتا ہے اس کو بلتے ہیں فیملی ویزہ سٹیمپنگ وہ بھی فیملی ویزہ سٹیمپنگ بھی دس بارہ ہزار روپے تک ہو سکتی ہے تو عمرہ کے آپ فیل وقت جو انڈینز کے لیے ویزہ آبیلیبل ہے چار ویزہ ہے سب سے پہلے عمرہ ویزہ ہے جس کی ڈیوریشن نائنٹی ڈیز ہے اور جس کو سٹیمپنگ کی ضرورت نہیں ہے ای ویزہ ہے میں دو ہزار اٹھارہ کو سٹیمپنگ بن کر دی گئی اور ای ویزہ کر دیا گیا آن لائن ویزہ کر دیا گیا ایمیل کی طرح لکھا سکتے ہیں آپ کسی پاسپورٹ اوریجنل کی بھی ضرورت نہیں ہے میل کر کے بھی لکھا سکتے ہیں ایج لیمٹ زیرو ہے پہلے محرم کا ہونا ضروری تھا پاسپورٹ میل اور فیمیل کے لیے اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے کتنے بھی سنگل لیڈیز ہیں تو ان کا ویزہ لگا سکتے ہیں تو رسٹکشنز بالکل کام ہو چکے ہیں فیسلیٹیز بڑھ چکی ہے کمپلیٹ نائنٹی ڈیز ٹھیک کر سکتے ہیں آپ کہیں پہ بھی سعودی عرب میں عمرہ ویزہ لے کے آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں آپ جدہ میں عمرہ کر لیجئے مدینہ شریف جائیے زیارت کر لیجئے اس کے بعد آپ کو سعودی عرب کی کسی بھی سٹیٹ میں جانا ہے ریاض جانا ہے دمام جانا ہے خبر جانا ہے امبو جانا ہے طیف جانا ہے کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں عمرہ ویزہ کے بہت زیادہ فیسلیٹیز بڑھ گئے ہیں افیشلی ڈکلیریشن بھی آ چکا ہے جیسے کہ دبائی ویزہ رہتا ہے اسی طرح یہ سعودی کا پیٹر ویزہ آ رہا ہے تو اس کو کوئی خسم کی انڈاسمنٹ کی کوئی خسم کی ضرورت نہیں ہے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا بھئی ہمارا انڈاسمنٹ نہیں ہوتا آپ سکیم کوپی میل کر دیجئے ایک فوٹو بھیج دیجئے انشاءاللہ آپ کا ویزہ آپ کو ایک گھنٹے میں ملے گا کم سے کم وقت ہے ورکنگ بیز میں کسی امرجنسی کیس میں کم سے کم ایک سے دو دن لگیں گے برکنگ ڈیس کی بات کرنے رات میں نہیں لکھ لے گا آٹھ بجے کے بعد نہیں لکھ لے گا ورکنگ ڈیس میں کسی کی امرجنسی ہے تو انشاءاللہ ہم ان کو ہلپ کریں گے وان آور میں ویزہ لکھال کے دیں گے یہ عمرہ ویزہ سے جو فاملیز شوٹ میں جا کے آنا چاہتے ہیں تری منس میں ہولیڈیز میں بچوں کو لے کے جانا چاہتے ہیں ویٹاوٹ اینی پرابلم آپ کی پوری فیملی کا ویزہ لگ سکتا ہے وائف ہے بچے ہے بلانا چاہ رہے بہن بھائی کو بلانا چاہ رہے والد والدہ کو بلانا چاہ رہے کسی بھی خاندان کے رشتہ دار کو بلانا چاہ رہے سب کے لیے عمرہ ویزہ ایویلی بل ہے دوست اہباب کو بلانا چاہ رہے سب کے لیے ویزہ سارے رسٹکشنز کو ہٹا دیا گیا عمرہ ویزہ کا دیوریشن 90 دیز کا ڈیوریشن ہے فیل وقت تو فیزیکلی آپ کو آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے پاسپورٹ لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ای ویزا کے لیے آپ آن لائن میں ہم کو ای میل یا واتس اپ کر کے بھی ویزا ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اور مزید تفصیلات انشاءاللہ بتاتے رہوں گا سپری میٹ رائلز کے خافلے بھی جا رہے ہیں ہر مہینہ دو سے تین خافلے جا رہے ہیں انشاءاللہ نو تاریخ کو چودہ تاریخ کو خافلہ آ رہا ہے انشاءاللہ اللہ چاہتے ہو آنے والے یہ منت کی چھبیس کو بھی خافلہ جا رہا ہے کئی خافلے سرویسز میں امپرومنٹ لا رہے ہیں اور بھی مزید کوشش کریں گے انشاءاللہ ویزے کے علاوہ بھی سعودی عرب کے اور بھی ویزے آنے والے ہیں ٹورسٹ ویزہ بھی آنے والا ہے اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ تمام کے سامنے حاضر ہوں گا اور اس کے اطلاع دیتے رہوں گا جزاکاللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ